بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جو میں آپ کو پڑھانے جاری ہوں وہ پڑھانے جاری ہوں مکتوب نگاری سال اول کی کتاب ہے پیش نمبر ہے آپ کا 104 آج سے پہلے جو میں آپ کو لیکچر پڑھا چکی ہوں اس میں آپ نے صفحہ نامہ میں نے آپ کو پڑھایا ہے اس کے علاوہ آپ کو نظم پڑھائی ہے تو اس کے بعد میں پھر نصر کی طرف آگئی اب میں خطوط کی طرف آگئی اور یہ سب سے زیادہ زیادہ تر بچے جو ہیں اس میں پرشان ہوتے ہیں ان کو ان چیزوں کے بارے میں آپ سمجھ نہیں آتی کہ ہم نے کس طریقے سے پڑھنا ہے ہم نے کس طریقے سے سے یاد رکھنا ہے اور ہم نے اس کو کس طریقے سے جو ہے اس کے آنسر وغیرہ لکھنے ہیں آج جو میں آپ کو یہ پڑھانے جاری ہوں یہ سال اول کی آپ کی کتاب ہے مکتوب نگاری ٹھیک ہے اس میں سب سے پہلے آپ کو خطوط پڑھانے سے پہلے میں آپ کو جو چیز پڑھانے جاری ہوں وہ مکتوب نگاری کہتے کسے ہیں آپ کی بک کیا پیج ہے 104 اس پہ ہے سب سے پہلے دیکھیں میں نے آپ کو میں ہمیشہ جو بھی پڑھاتی ہوں اس کے پوائنٹ بنا دیتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اس کو ایک طرح سے خلاصہ کرنے میں یا اس چیز کو سمجھنے میں آسانی ہو پیج میں نے آپ کو اس لیے منشن کیا ہے تاکہ آپ بک اپنی اوپن کر لیں اور جو جو ساتھ ساتھ میں آپ کو جو ریڈنگ کر کے بتاتی جاری ہوں یا جو جو چیزیں یا دور دور تعریف یا جو جو پوائنٹ میں انڈر لائن کرتی جاری ہوں وہ چیز آپ کو سمجھ جائے اور آپ اس کو یاد اکھیں یہ ایسی چیز ہے اگر آپ اس کو سمجھ جائیں گے تو آپ کو جو ہے اس کو سمجھنے میں بھی اور اس کو پڑھنے میں بھی آپ کے لیے آسانی ہوگی پہلی چیز ہے آپ کی مکتوب نگاری آپ جو ہے مکتوب نگاری کسے کہتے ہیں ٹھیک ہے مکتوب نگاری کیا کہلاتا ہے کہا کہا کیسے جاتا ہے دیکھیں جی آپ اپنی بوک اوپن کر چکے ہوں گے پیش نمبر بھی آپ نکال چکے ہوں گے 104 دوبارہ بتا دیتی ہوں ہم روزانہ اپنے دوست اہباب رشتہ دار سرکاری غیر سرکاری افسروں سے جو بات کرتے ہوتے ہیں ضروری بات چیز کہتے ہیں اگر یہی لوگ ہم سے دور ہو اگر یہ لوگ ہم سے دور ہو تو ہم انہیں ریٹن فارم میں یعنی لکھ کر جو ہے وہ کاغذ پر لکھ کر بھیجتے ہیں اس گفتگو کو یا اس بات چیت کو خطوط نگاری یا مکتوب نگاری کہتے ہیں آپ کی سہولت کے لیے میں نے بوک اوپن آپ کو کروائی ہے ٹھیک ہے اور آپ کو بتانے کے لیے بھی میں نے آپ کو یہ ریڈنگ کر دی ہے سمجھا بھی دی ہے پوائنٹ دوبارہ بول دیتی ہوں ہم اپنے دوست پہلا پوائنٹ سمجھا رہی ہوں تو پہلے پوائنٹ کا جو تعریف ہے یعنی اس کو کہتے کیا ہیں وہ آپ کو بتانے لگی ہوں خطوط نویسی یا مکتوب نگاری ہم اپنے دوستوں سے رشتہ داروں سے یا سرکاری نیم سرکاری آفیسر سے بات چیز جو کرتے ہوتے ہیں ضروری بات چیز جو ہوتی ہے اس کو ہم اگر وہ ہم سے دور ہوتے ہیں اگر قریب ہو تو ہم آمنے سامنے بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں اگر آمنے سامنے جب جو چیز بیٹھ کے بات کی جاتی ہے وہ مقالمہ کلاتا ہے بات چیز ہماری کلاتی ہے مقالمے کے صورت میں ہم بات کرتے ہیں مقالمے پہ بھی میں آپ کو ایک ریکچر دوں گی اس کے بھی بنیادی پائنٹ آپ کو سمجھاؤں گی لیکن اس وقت میں جو پڑھا رہی ہوں وہ مکتوب نگاری ہے اب ہم نے اس میں اس میں میں نے آپ کو بتایا کہ ہم جو بات ان تک پہنچاتے ہیں اگر وہ دور ہوتے تو ہم ان کو لکھ کر جو ہے وہ بھیجتے ہیں اس کو خط نویسی یعنی اور مکتوب نگاری کہتے ہیں میں نے دوبارہ دورا دیا آپ کی صورت کے لیے اب خط کو نفس ملاقات کہتے ہیں کیوں کہا جاتا ہے جی دوسرا پائنٹ ہے آپ کو خط کو نفس ملاقات کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ملاقات ہماری ادھوری ہوتی ہے ادھوری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم آمنے سامنے نہیں ہوتے ہم آمنے سامنے بیٹھ کے بات نہیں کر رہے ہوتے بلکہ ہم نے اپنی بات یا اپنا پیغام یہ اپنا میسج جو ہوتا ہے وہ لکھ کر خط کے ذریعے جو ہے وہ کسی دوسرے تک پہنچائے جاتا ہے اب تو جدید ٹیکنالوجی آگئی ہے لوگ موبائلز یوز کرتے ہیں اور انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں تو میل کی صورت میں میسج کی صورت میں اپنا پیغام دوسرے تک پہچاتے تھے لیکن پہلے دور میں یہ ہوتا تھا کہ خط لکھے جاتے تھے اور خط لکھ کے اپنی بات جو ہے وہ دوسرے تک پہنچائی جاتی ہے تو دوسرا پوائنٹ ہے خط کو نفس ملاقات میں آپ کو بتا چکی ہو جو بات ہم آمنے سامنے بیٹھ کر نہ کر سکیں وہ ہم نے ریٹن فارم میں یعنی خط کے طور پر لکھ کر ہم جو ہے خط کے ذریعے دوسرے تک پہنچاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں نفس ملاقات اب ہے جی خطوط نویسی کی کسمیں تین کسمیں ہیں خطوط نویسی کی یاد دکھئے گا اب ہمارا پوائنٹ تیسرا ہے اور اس میں جو اقسام ہیں وہ تین اقسام ہیں خطوط نویسی کی آپ خطوط نویسی کی تین اقسام میں پہلی ہے نجی جس کے اندر آتا ہے رسمی یا دعوتی خطوط دوسرا پوائنٹ ہے آپ کا پہلا دوسرا اور تیسرا یہ کسمیں ہیں یاد رکھے گا خطوط نویسی کی نجی کیا ہوتا ہے نجی یہ ہوتا ہے کہ آپ رسمی اور دعوتی جو یہ جو خطوط کی جو پہلی قسم ہے یہ آپ کے دوستوں کو ہوتا ہے رشتہ داروں کو ہوتا ہے ان کو آپ بھیجتے ہیں ٹھیک ہے جی جو ہمارے بہت کلیکس جو ہمارے بہت قریبی ہوتے ہیں ان کے لئے ہم جو ہوتے ہیں وہ رسمی یا دعوتی جو طرز عمل ہے خطوط کا وہ اپناتے ہیں اور ان کے ساتھ ہم بڑے آرام سے اور بڑی فری محل میں بات کرتے ہیں دعوتی خط دیکھیں جیسے فرض کریں شادی کی دعوت آپ نے دی ہے اکثر لوگ جو ہیں باقاعدہ سالگیرہ کی دعوت نامیں بھی دیتے ہیں اور بھی جو ہوتے ہیں ہمارے بہت سارے فنکشنز ہوتے ہیں اس طرح کے دعوت نامیں جو ہوتے ہیں وہ لوگ بھیجتے ہیں ریٹن فارم میں تو اس کو دعوتی کہتے ہیں دعوتی خطوط کہتے ہیں تو یہ رسمی اور دعوتی جو ہوتے ہیں یہ ہمارے رشتہ دار اور دوستوں کے ساتھ جو ہم خطوط بھیجتے ہیں کاروباری کیا ہوتے ہیں کاروباری خطوط وہ ہوتے ہیں جو مختلف کمپنیوں کو مختلف فارمز کمپنیوں کو جو لکھے جاتے ہیں کاروبار کے سلسلے میں اس کو کاروباری خطوط کہتے ہیں سرکاری یا دفتری خطوط کیا ہوتے ہیں سرکاری یا دفتری خطوط وہ ہوتے ہیں جو عملہ کہلے آپ یا آپ یہ کہلے کہ افسر اپنے بات تحتوں کو لکھتے ہیں ابلہ جو ہے وہ کوئی اپنی بات اپنے افسر تک پہنچانا چاہتا ہے یا اپنی کوئی شکایت جو ہے وہ اپنے افسر تک پہنچانا چاہتا ہے تو وہ خطوط دکھتے ہیں یا افسر اپنی بات جو ہے وہ ابلے تک نہیں پہنچا پاتے تو وہ ایک خطوط جو ہے وہ چیز کو لیے سب کے لیے ایک نوٹس جو ہے وہ شائع کرتے ہیں یا خطوط کی صورت میں جو ہے وہ بات چیت کرتے ہیں تو اس کو سرکاری یا دفتری خطوط کہتے ہیں سنفِ عدد کے ادبار سے جو ہے سب سے زیادہ اہمیت جن خطوط کو حاصل ہے وہ عدبی اور علمی خطوط ہے پوائنٹ نمبر 5 جو ہے آپ کا کہ سنفِ عدد کے ادبار سے جو آپ کو جس چیز کو جس خطوط کو زیادہ پذیرائی حاصل ہے وہ عدبی اور علمی جو ہے وہ خطوط ہے اچھا جی اب یہ جو ہے خطوط نے وی سی کی جو ہے ابتدا ہوئی اور اس کے علاوہ خطوط نے وی سی جو اردو میں منتقل کیسے ہوئی مکتوب نہیں گا رہی فارسی اور عربی سے اردو میں منتقل ہوئی تھی اب ابتدائی دور کے خطوط نوی سی کے نقاط اب یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بتانے لگ ہوں کہ پہلے دور میں جو ہیں وہ ابتدائی دور کے جو نقاط ہیں وہ کیا کیا تھے نمبر ایک پرتکلف عبارت عبارتیں جو موجود تھی وہ پرتکلف یعنی بناوٹی تھی مصنوعی پن ان میں شائع ہوتا تھا بہت زیادہ جو تھی وہ لمبے چوڑے الکابات یعنی جب کسی کو مخاطب کیا جاتا تھا تو بہت لمبے چوڑے الکابات یعنی ناموں کے ساتھ مخاطب کیا جاتا تھا شارٹ فارم جیسے آج کل ہم لکھتے ہیں پیارے ابباجان اس طرح کے نہیں آتے تھے بلکہ باقاعدہ ان کا بڑی عزت اور اتراموں کے ساتھ آپ کا ردبہ بلند ہو آپ کا اقبال بلند ہو آپ ہزاروں سال اس طرح کے الکابات جو ہے وہ لمبے چوڑی وضاحتوں کے ساتھ دیے جاتے تھے بناوٹی اور سکیل سکیل کا مطلب ہوتا ہے مشکل الفاظ اس میں زیادہ تر مشکل الفاظ شامل کیے جاتے تھے اب جو ہے وہ یہ اس دور کی بات ہے جو ابتدائی دور ہے اب جو ہے اس طرز عمل کو جو چین کرنے والی شخصیت تھی جو انہوں نے جس کو چین کر کے رکھ دیا ان خطوط نویسی کو یہ پہلے جو چیزیں تھی وہ شامل تھی وہ تھی غالب کی اب ہے جی غالب کی خطوط کی خصوصیات غالب نے کیسے چین کیا پرانے طرز کو پرانے طرز میں کیا تھا پرانے طرز میں یہ تھا کہ پرتکلوف عبارت ہوں گی لمبے چوڑے القابات ہوں گے بناوٹی اور سکیل الفاظ ہوں گے اب غالب نے جو ہے اس کو چینج کیا تو غالب نے اس کو کیسے چینج کیا ان کے خطوط کی خصوصیات میں نے یہ دی بھی نہیں ہے میں نے پوائنٹ وائز جو ہے آپ کے لیے یہ لگ دی تاکہ آپ کو پتا چلے کہ غالب کے خطوط جو بہت مشہور ہیں غالب اور اقبال کے جو دو خطوط ہیں وہ بڑے مشہور ہیں اور اس جو آپ کا جو چپٹر ہے سبق ہے اس کے اندر بھی جو ہے وہ غالب کے دو خطوط دیئے گئے ہیں دو اقبال کے دیئے گئے ہیں تو اس سے پہلے آپ کو پتا چلے کہ غالب کی وجہ شہورت جو تھی وہ خطوط کیوں بنی تھی انہوں نے خطوط کا جو طرز عمل تھا وہ کیسے چینج کیا پرانا جو تھا انہوں نے پہلا پوائنٹ کیا تھا فرسودہ اور پرانے طرز عدب پرانا جو طرز عدب تھا اس کو بالکل چینج کر دیا جو پرانے طریقے رائج ہو رہے تھے علقابات جو تھے لمبے لمبے علقابات تھے اور مخاطب جو کیا جاتا تھا بناوٹی اور سکیل الفاظ میں وہ سب چینج کر دیئے انہوں نے سیدھی سادھی زبان استعمال کی تاکہ جو پڑھنے والا ہے اس کو اس چیز کے بارے میں سمجھ آسکے کہ انہوں نے اپنا کیا چیز چینج کی ہے مراسلہ مراسلہ کہتے ہیں خط کو ٹھیک ہے مراسلہ جو ہے وہ خط کو کہا جاتا ہے خط کو انہوں نے مقالمہ بنا دیا انہوں نے مقالمہ مقالمہ میں آپ کو بتا چکی ہوں آمنے سامنے بیٹھ کے بات چیت دو لوگوں کے درمیان جو بات چیت ہوتی ہے وہ مقالمہ کہلاتی ہے انہوں نے جو خط کی جو ترس تھا جو پرانے دور کا جو ترس تھا اس کو چینج کر کے اس کو مقالمے کی صورت میں بنا دیا سنفِ عدب کا آپ نے آغاز کیا پانچوہ پوائنٹ ہے تحریروں میں آپ نے شگفتہ پن اور روانی جسے آپ کہہ لیں وہ پیدا کی مزا کے طور پر یعنی اتنا مزائی انداز میں بات کرتے تھے یا اتنی سیدھی سادھی الفاظ میں بات کرتے تھے شگفتہ پان یا روان سیدھی سادھی الفاظ میں بات کرتے تھے سکیل لفظوں کا استعمال نہیں کرتے تھے تاکہ جو پڑھنے والا ہے یا جو سننے والا ہے وہ اس کے مطلب کی اور سیس کی وضاحت جو ہے اس پر واضح ہے مختصر القبات راہج کیے جو تفصیلا جو لوگ ناموں میں سٹارٹ کرتے تھے ان چیزوں کو ختم آپ پرانے طور کے جو خطوط دیکھیں اس میں بڑے بڑے ناموں کے ساتھ مخاطب کیا گیا ان چیزوں کو ختم کر کے اس کو مختصر کیا گیا اچھا آپ کے خطوط میں کی ایک یہ بھی نمائیہ کامیابی ہے یا واقعات ہے جو آپ تاریخی حوال جو خطوط لکھتے تھے اس میں تاریخی واقعات کا جو ہے وہ ذکر کرتے تھے اور اس طرح سے یہ جو ہے تاریخی دستاویز بنتے جاتے تھے ٹھیک ہے آپ جس دور میں خط لکھا جاتا ہے جس دور میں جو بھی کہانی یا ناویل یا ڈراما لکھا جاتا ہے اس دور میں اس واقعات اور حالات کا جو ہے وہ ذکر موجود ہوتا ہے اور کچھ نہ کچھ حوالہ اس کا موجود ہوئی جاتا ہے اس کے اندر شامل کیا کر دیا جاتا ہے چاہے مصنف ہو چاہے شاہر ہو تو انہوں نے بھی کیا کیا اپنے خطوط میں ان واقعات کا جو ہے وہ سیاسی ہو یا معاشیتی ہو ان چیزوں کا حوالہ ڈال دیا جس کی وجہ سے وہ ایک طرح سے تاریخی دستویز کی حیثیت اختیار کر گئے اب غالب کے بعد جو اور لوگ تھے ان میں تھے جی سرسید موسن و ملک حالی ابو کلام ازاد مولانا شبلی نمانی اکبر علابادی علامہ اکبار مولوی عبدالحق ان سب نے جو ہے اس میں ان کے جو عدوی دنیا میں ان کو اہمیت حاصل اب آپ کو خطوط پڑھنے سے پہلے غالب کا تارف جاننا ضروری ہے کہ غالب جو تھے وہ کیا تھے ان کی وجہ شورت کیا تھی غالب کو جو اتنی عزت اور پذیرائی بھی لی اس کی وجہات کیا تھی ان کا کیا کیا چیزیں تھی تارف دیکھیں جی نام ہے ان کا مرزا اسردولہ بیگ ٹھیک ہے غالب کا اصل نام ہے مرزا اسردولہ بیگ پیدائش ہے آپ کی ستائیس دسمبر سیونٹین نائنٹی سیون ٹھیک ہے غالب کی جو تاریخ پیدائش ہے وہ ہے جی سیونٹین نائنٹی سیون آگرہ میں پیدا ہوئے آپ وفات ہے جی آپ کی ایٹین سکسٹی نائن تخلص پہلے جو آپ یوس کرتے تھے وہ اصد یوس کرتے تھے بعد میں غالب رہا اور مسلسل یعنی جب تک آپ زندہ رہے غالب ہی کے تخلص سے آپ جو ہے جانے جاتے تھے آپ کا جو تعلق تھا وہ ترخاندان سے تھا کیا جی ترخاندان سے آپ کا تعلق تھا آپ کے والد کا نام تھا عبداللہ بیگ آپ کے عمر جب ہوئی پانچ سال تو آپ کے والد کو جو ہے وہ ایک مارکے میں گولی لگنے کی وجہ سے آپ کے والد کا جو ہے وہ انتقال ہو گیا اس کے بعد آپ کی پرورش کی ذمہ داری آپ کے چچا نے لی چار سال بعد آپ کے چچا کا جو ہے وہ انتقال ہو گیا آپ کے چچا ہاتھی سے گرے اور ہاتھی سے گرنے کی بعد وہ شدید زخمی ہو گئے اور اس کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا آپ کی جو پرورش ہے پھر آپ کے نانا نے کی ٹھیک ہے آپ کے جو پرورش ہے پھر آپ کی نانا نے کی شادی جو ہوئی آپ کی جب آپ تیرہ سال کی ہوئے تو آپ کی شادی ہو گئی دس اگست اٹھارہ سو دس میں جو ہے وہ آپ کی شادی ہو آپ کی جو بیگم ہے ان کا نام تھا عمراء بیگم اس کے بعد آپ نے دلی میں رہائش اختیار کی یہ پوائنٹ میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ آپ کے خطوط میں جو ہے آپ کی جو زندگی ہے اس کا حوال بھی شامل ہے اور آپ نے جو ہے بڑے جو آپ سمجھے کہ زندگی میں آپ کی کوئی اس طرح کی خوشی نہیں تھی آپ کی جو زندگی ہے تکلیفوں سے بھری ہوئی تھی اس کی ریزن کیا تھی اور آپ کی جو ہے جو آپ بیتی ہے جو خطوط کے ذریعے ہم تک پہنچی ان میں کیا کیا وجوہات جو ہے وہ شابل تھی آپ کی جو اب دیکھیں جو دلی میں رہائش اختیار کی شادی کے بعد آپ کی آمدنی جو تھی وہ کافی معقول تھی لیکن آپ کی جو شاہ خرچی ہے ہار کے بہت جو تھے وہ شاہ خرچ تھے جس کی وجہ سے یہ تھا کہ آپ بکروز رہتے تھے کرس میں ڈوبے ہوئے رہتے تھے حکومت کی وجہ سے حکومت کی طرح سے آپ کو پینشن بھی ملتی تھی لیکن کیا ہوا کہ کچھ وجوہات کی وجہ سے آپ کی پینشن جو ہے بند ہوگی بند ہونے کی وجہ سے آپ نے مقدمہ کر دیا کہ میری پینشن کچھ وجوہات کی وجہ سے جو ہے بند ہوگی یہ مجھے پینشن دی جائے لیکن حکومت نے اس کی تاثر نوٹس نہ کیا اور کافی عرصے تک جو ہے آپ یہ مقدمہ لڑتے گئے اور کرس پہ کرس کرس پہ کرس لیتے گئے اور آخر تک آپ جو ہے مکروز ہی رہے آخر کار جب اس پہ کوئی فیصلہ نہ ہوا تو آپ نے اس پہ خاموشی اختیار کی ٹھیک ہے جی اب ہے جی ان کے بچوں کی تعداد ساتھ بچے جو تھے وہ غالب کے ہوئے اس میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچا اس چیز کا اثر ان کی زندگی میں بہت نمائع تھا ایک چھوٹی عمر کی شادی اور ایک ان کے بچوں کی جو ہے انتقال ایک بچہ زین العبدین عارف نام کا جو ہے وہ انہوں نے لے کے پالا لیکن این جوانی میں جو ہے اس بچے کا بھی انتقال ہو گیا جس کا اثر ان کی زندگی میں اتنا پڑا کہ ہر چیز سے وہ دل برداشتہ ہو چکے تھے ان دونوں چیزوں کا حوالہ میں نے آپ کو اس لیے دیا ہے کہ یہ دونوں چیزیں ان کی زندگی میں بہت کاؤن کرتی ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا بہت چھوٹے سے تھے تو والد کا انتقال ہو گیا پھر چچا کا انتقال ہو گیا مختلف ان کی زندگی کے اگر ہم پیلوک پہ بات کریں تو ان کی زندگی ایک طرح سے تکلیف در تکلیف ہی چلی ہے بچوں میں سے بھی کوئی زندہ نہ رہا جس بچے کو پالا اس کا بھی انتقال ہو گیا جوانی میں اس کے انتقال کے بعد آپ بلکل ہی دل برداشتہ ہو گئے ہر چیز سے آپ کا دل اڑ گیا غالب کو جو تھا اپنے فارسی کلام فارسی شاعری پہ فخر تھا اور لیکن آپ کا جو وجہ شورت بنا وہ آپ کا اردو کلام بنا میں آپ کو یہ بتاتی جائوں غالب کو جو ہے اپنی فارسی کلام پہ بہت فخر تھا کہ میں فارسی کا شاعر ہوں لیکن ان کو اس کلام سے اتنی عزت نہیں اتنی شورت نہیں ملی جتنی اردو کلام سے بنی آپ کی جو شورت کی وجہ ہے وہ آپ کی شاعری بنی اور خطود بنے آپ کو اور جدید نصر کا بانی بھی کہا جاتا ہے آپ کو جدید نصر کا بانی بھی کہا جاتا ہے غالب شاعری میں مشکل الفاظ استعمال کرنے کی وجہ سے بدنام تھے یہ بات میں آپ کو بتا دوں دیکھیں یہ میں نے پوائنٹ بنائے ہیں یہ کیوں بنائے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ آسکے غالب جو تھے وہ شاعری میں مشکل الفاظ کی وجہ سے بدنام تھے لیکن نصر میں سادہ نویسی کے حوالے سے آپ نے شورت پائی اب ہے جی خطود کی طرف آئیں تو خطود کی طرف یہ ہے کہ آپ جو تھے وہ خطود کو لکھنا اپنی شان کے جو ہے وہ خلاف سمجھتے تھے لیکن حالات نے مجبور کیا اور آپ نے جو ہے وہ اپنے خطود نویسی کا غاز کے اس کے علاوہ حالات کے ہاتھوں بھی مجبور تھے کچھ لوگوں نے سرار کیا اور آپ خطود کی طرف آئے آپ کے جو خطود ہیں وہ آپ بیٹی ہیں یاد دکھئے کہ آپ کے جو خطود ہیں وہ آپ بیٹی کی صورت میں ہے اپنی زندگی اس میں شامل ہے اس وقت کے سیاسی معاشرتی حالات جو ہے وہ اس کے اندر ان کے خطود میں جو ہیں وہ شامل ہیں اچھا جی اب ہے جی ان کا مجموعے کلام ٹھیک ہے مجموعے خطود خطود سوری کلام نہیں مجموعے پہلا ہے عدی ہندی دوسرا نام ہے اردو مولا اور تیسا ہے مکہ تیپ غالب یہ تین جو ہیں اس کے نادر خطود غالب یعنی یہ ان کے جو ہیں کلام مجموعے خطود کے جو ہیں وہ بہت زیادہ مشہور ہیں اوور اول میں آپ کو یہ ٹوٹل ایک دفعہ تھوڑا سا اس کو دوبارہ سے سمجھا دیتی ہو تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی رہے مکتوب نگاری یا خط نویسی ہم آپس میں جو بات چیت کرتے ہیں وہ مقالمہ کلاتی ہے لیکن جو انسان ہم سے دور ہوتا ہے تو اس کو ہم ہٹن فارم میں جو خط لکھ کے بھیجتے ہیں وہ مکتوب نگاری کلاتے ہیں خط کو نفس ملاقات اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ہم ایک دوسرے سے ملاقات نہیں کر سکتے مل نہیں سکتے تو ہم انہیں لکھ کے بھیجتے ہیں اس لیے خط کو نفس ملاقات کہتا ہے خطوط نویسی کے اقسام میں تین اقسام ہے آپ نے یہ بنانے ہیں سارے پوائنٹ اور اس کو پوائنٹ کو بنا کے جو ہے وہ آپ نے اس کو اسی طریقے سے جیسے میں نے یہ بنائے ہیں پوائنٹ ٹو پوائنٹ اہم نقاط یہ آپ نے بنا کے لکھنے ہیں تاکہ آپ کو سمجھیں تین اقسام کونسی ہیں نجی جس میں رسمی اور دعوتی جو ہم اپنے رشتہ داروں کو لکھتے ہیں کاروباری کاروباری میں نے آپ کو اتایا مختلف کمپنیوں وغیرہ کو فرمز وغیرہ کو لکھا جاتا ہے سرکاری عملہ اپنے آفیسروں کو لکھتا ہے اس کے بعد ہم نے جو سب سے زیادہ جس نے شورت حاصل کی تھی وہ علمی اور عدبی خطوط نے حاصل کی تھی اب جو پہلے خطوط تھے اس میں کیا تھے وہ تقلق عبارات مختصر عبارت نہیں تھی بناورتی مسروعی پنس زیادہ تھا سکیل الفاظ تھے لمبے چوڑے الکابات تھے اب غالب کے خطوط کی کیا تھی فرسودہ اور پرانے طرز کو دور کیا سیدھی سادھی زبان استعمال کی مناسرے کو مقالمہ بنا دیا ایسی بات کرتے تھے جیسے اپنے خطوط میں ایسے ضائع کرتے تھے جیسے بندہ آمنے سامنے بیٹھا ان سے بات کر رہا ہے تحریر میں شگفتہ پن اور روانی جو تھی وہ موجود تھی مختصر الکابات رائچ کی آپ نے جو لمبے چوڑے تھے ان کو ختم کر کے شورٹ فارم میں مخاطب کیا تاریخی واقعات کا ذکر ہے ان کے خطوط میں اس طرح سے یہ ایک تاریخی دستاویز کی حیثیت بھی رکھتے ہیں تاروخ میں آپ کو بتا چکی ہوں غالب مرزا صدی اللہ خابی پیدائش ستائیس دسمبر سیونٹی نائٹی سیون آگرہ میں وفات ایٹی نائٹی سیون تخلص پہلے اصد تھا پھر غالب غالب ہی کی وجہ سے آپ کی شورت رہی تعلق آپ کا ترخاندان والد عبداللہ بیگ پاس سال میں والد کا انتقال ہو گیا پھر چچا نے پھر اور اس کے بعد آپ کے نانا نے جو ہے وہ آپ کی ذمہ داری لی تیرہ سال کے عمر میں شادی ہوئی عمراء و بیگم آگ کی تھی دلی میں ریائش اختیار کی ساتھ بچوں میں سے کوئی بچہ آپ کا زندہ نہیں رہا جس بچے کو اپنے پالا تھا لیکن زین العبدین عارف نام کا اس کا بھی جو ہے وہ جوانی میں انتقال ہو گیا اس کی وجہ سے آپ بالکل ہر چیز سے دل برداشتہ ہو گئے اور آخر کار آپ نے جو ہے آپ کے کلام میں تکلیف دے واقعات کا ذکر موجود ہے فخر آپ کو فارسی کلام پہ تھا لیکن وجہ شورت اردو کا نام بنے شاعری اور خطوط آپ کی وجہ شورت اور مقبولیت کی وجہ ان دونوں چیزوں سے آپ جانے جاتے ہیں جدید نصر کے بانی آپ کہلاتے ہیں غالب اپنی شاعری میں مشکل الفاظ استعمال کرنے کی وجہ سے بن نام تھے لیکن نصر میں سادہ نویسی کے حوالے سے آپ نے شورت پائی آپ کے خطوط آپ کی آپ بیتنی ہیں آپ کی زندگی کے اور اس وقت کے دور کے اس کے علاوہ یہ آپ کے مجموعے ہیں خطوط کے یہ میں نے شامل کر دیا ہے یہ آج آپ کا لیکچر اتنا کمپلیٹ ہے انشاءاللہ آپ کو کل جو ہیں جو دوسرا لیکچر میں دوں گی اس میں غالب کے خطوط اور اقبال کے جو ہے وہ خطوط دوں گی